وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان کی ملاقات اسلام آباد ہائی کوڑ کے ججیز کے خط پر تبادلہ خیال ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ وزیراعظم آزم نظیر تارڑ اٹرنی جینرل کی بھی شرکت وزیراعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس سے ملاقات ایک گھنٹہ پچیس میرے تک جاری رہی چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد فل کورٹ انجلاس دوبارہ شروع وفاقی حکومت کا ججیز کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کل کابینہ اجلاس میں اس معاملے کو رکھیں گے کابینہ کمیشن آف انکوائری کے تحت کمیشن اپوائنٹ کرے گی سپریم کورٹ کے سینئر ترین ریٹائر ججیز کے داموں پر غور کے بعد کمیشن بنایا جائے گا کمیشن کے ٹی او آر مشابرت سے اٹرنی جینرل تیہ کریں گے کمیشن کا سربراہ کون ہوگا وقت سے پہلے نام نہیں لے سکتا اگلے دو سے چار روز میں کمیشن کے سربراہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ اس معاملے کی چھاندلین ہونے چاہیے وزیراعظم نے کہا عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھو تا نہیں ہوگا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی اٹرنی جینرل کے ہمراہ نیوز کانفرنس سپریم کورڈ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں عدالت کے ریمارکس سپریم کورڈ کی اٹرنی جینرل کو عمل درامت ریپورٹ ریجسٹرار کو جمع کروانے کی ہدایت تین سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات بھی طلب پندرہ سے بیس دیرے حراست افراد کو رہا کرنے کی ہدایت کوشش کریں عید سے پہلے چھوڑ دیں جسٹس محمد علی مصر کے ریمارکس جی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اٹرنی جینرل کا جواب قیبر پختوں کا حکومت کی سیبلینز کا ٹوائل کال ادم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کی استعداد منصور تشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہوا تو خیبر پختوں خواہ کی حد تک سینٹ انتخابات ملتبی کرنے پر مجبور ہوں گے عراقین سے حلق نہ لیا تو الیکشن کمیشن خیبر پختوں خواہ سے سینٹ انتخابات کی تکمیل کے بعد بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں پر حلق نہ لینے سے متعلق فیصلہ جاری تحریری حکم سات صفحات پر مشتمل وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ علی امین گنڈاپور سے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نکبی کی ملاقات صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال دہشتگردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عظم کا عیادہ دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ خودکوش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار اب آن کے تحفظ کے لیے ہر منکن اقدامات اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ چھے ججز کا خط اعتبار کو پشاور میں دو بجے ریلی نکالیں گے ریلی کا ایک ہی مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی ہوگا ریلی میں ایمین ایس ایم پی ایس بھی شرکت کریں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہمیشہ عدلیہ کا احتران کیا آج بھی ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس کو تفصیلی خط لکھیں گے چیئر بین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور دیگر کی میڈیا سے گفتگو چیئر عبدالمروت بولے خط سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا سپریم جوڈیشل کانسل نے خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے ہمیں توقع ہے سپریم کورٹ اس مسئلے کو کالین کے نیچے نہیں دبائے گی لطیف خوصہ بولے چھے ججز کی نہیں باقی تمام صبحوں میں بھی یہی کیفیت ہے چھے ججز کے مراصلے نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کو سچ ثابت کر دیا اسلام آباد اور راولپنڈی سمید خیبر پختوں کا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے رشابر، باجور، دیر، چترال، رستم اور گردو نواح میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدد پانچ آشاریہ تین تھی اور گہرائی چھاسی کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز افغانستان، تاجکستان سرحدی علاقہ تھا معاشی حالات میں بہتری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رکم بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان سٹاک مارکیڈ میں پانچ سو چورانویں پوائنٹس کا اضافہ انڈرڈ انڈیکس بلند ترین سطح سٹھ سٹھ ہزار ایک سو بیالیس پوائنٹس پر بند پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سیکنڈڈی مارکیڈ درجہ برقرار فیصلے سے سٹاک مارکیڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا سٹاک مارکیڈ کا درجہ شہ ماہ تک برقرار رہے گا سٹاک مارکیڈ کی اس وقت مالیت اکیس ارب ڈالر ہے بلوم برگ کیر ریپورٹ مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بجلی پانچ روپے فیش یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نیپرا میں سماعت مکمل آتھارٹی جانس پرتال کے بعد اپنا فیصلہ جاری کرے گی بجلی کی قیمت میں اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا پنجاب اسمبلی نے مالی سال کے بجل کی منظوری دے دی تین ہزار چار سو اکتیس ارب اکتر کروڑ سے زائد کے مطالبات زر منظور اپوزیشن کی کٹوٹی کی تمام تحریک بھاری اکثریت سے مسترد ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج نارے بازی ایجنڈے کی کاپیاں پھار دیں اسمبلی کا اجلاس کل صبح نو بجے تک ملتبی اڈیالا جیل میں سیاسی اور عام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم جیل میں موجود تمام قیدیوں کے لواحے کی نارمل ایسو پیس کے مطابق ملاقات کر سکیں گے سپرینٹینڈنٹ اڈیالا جیل انجاب حکم نے سیکیورٹی خدشات کے پیشن ایزر بارہ مارچ کو ملاقاتوں پر پابندی آیت کی تھی احتجاج اور توڑ پھوٹ کے مقدمات بانی پی ٹی آئی پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتبی انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج کی ادم دستیابی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی پرویز الہی کو ہسپڈل زیر علاج ہونے کے باعث عدالت پیش نہ کیا جا سکا عدالت نے سماعت پچیس اپرل تک ملتبی کر دی وفاقی کابینہ نے چوبیس اہم افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی وفاقی کابینہ کی باعث مختلف شخصیات کے نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے زیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کی سفارشات کی روشنی میں منظوری دی موسیقی